محبت خوبصورت نہیں ہوتی اسے خوبصورت بناتے ہیں محبت میں ایک چونتے ہیں واقعی سارا جہاں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک سکس ہے سارا جہاں من جاتا ہے انسان کے سب سے بری کامیاب یہ خود کو خود کی جات تک محدود رخنا ہے خود کو کسی بھی چیز پر اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ہوا امکن نہ ہو انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن انسان اپنے دفع اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے عورت کی قسمت کا انہاشار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بری سے بری بلکی کو بھی مارک کر دیتے ہیں اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر یہ پاتھ شورا لیتے ہیں غلط فہمی کا عوضہ لا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والوں کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو رشتہ اور تعلق نمانہ ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے میری ماں اکثر کہا کرتی تھی بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو جو دیکھ سکے تمہارے دوخ تمہارے فسی تمہارا ہسنا اور رونا بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو اسے محبت کرنا جانتا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو اور دستوں کی اہمیت جانتا ہو شہرے اور قد کاٹ سے مرد کو خوبصورت نہیں بنتا میں لڑنے اور پرداست کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں لنکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے ان کو ہمیسہ انسان قتل کرتا ہے نفرت سے نظر انداجی سے غلط فہمی سے یہ وہ زمانہ ہے جس کی جتنی پرواہ کرو گے وہ اتنا ہی بے پرواہ ہو کے ملے گا معاذزوں کی راہ تو اللہ آخر سانس تک کھلی رکھتا ہے کیونکہ بے بس ہم ہیں وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے جب دعاؤں اور کوسسوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے بانو جی کہا کرتی تھی دل سے اتر جانے والے لوگ سانس نے خرید ہی رہے تو نظر نہیں آتے زندگی ایسے جیوں پر کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتی ہیں وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو ہاتھ میں ملا دیتی ہے جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں چاہے وہ تمہارے دو ہوتوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی امانت راج کی ہی ہوتی ہے اگر کوئی اپنے ذوات احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی شیانت نہ کرے ہر تکلیف حضیعت نہیں ہوتی کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت ثابت بنا دیتی ہے اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائے تو کنارہ کر لیں کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا ہویا ہوا مقام واپس نہیں لاسکتی ہاں مگر خانو سے آپ کو مزید تظلیل سے ضرور بچا لیتی ہے تم ہر سخص کو خوش نہیں کر سکتے گھلے تم اپنا سخون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو پھر بھی وہ سخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا ہمارے جسم پر اتنے وال نہیں ہے جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو اپنے ماں باک کو چھوڑ کر تمہارے گھر آتی ہے کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا رہن سہن اپنے طور طریقے بھرگیز نہیں یہ تکلیف صرف ایک عورت یہ جانتی ہے غصے کی وقت تھوڑا رکھ جائیں اور غلطی کی وقت تھوڑا چھوڑ جائیں زندگیہ آسان ہو جائے گی باپ کے بعد اچھا شوہر بی بی کے سر کی چھت ہوتا ہے اس کا مان ہوتا ہے غصے بندھے لوگوں کی قدر کیجئے انہیں تھوڑا سا اپنا وقت توضع اور محبت دیجئے اس سے پہلے کہ آپ انہیں خودیں گے عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے عورت مرد کی انیری یا غریبی سے بلکل متاثر نہیں ہوتی وہ صرف اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے بی بی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا جد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور جد کرنا بند کر دیتی ہے ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ ہو دیتا ہے روٹنا سکایتیں اور گلے سکوے کرنا منانا اور پھر بگ تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح دین کرے اس کی بزگانہ حرکت کو برداست کرے اور سب سے بری بات اس کو منانے پہ انر آنا چاہیے سوہر کا تھوڑا سا احساس قدران بھی تیسارے غم انفی کر دیتا ہے جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو ہم تو گناہگار بندے ہیں اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے وقت ہر کسی کو سکھا دیتا ہے ہر تعالی ترستان آتا تب تک زندہ ہے ازتا تک آپ دوسروں کے میان اور توافعات پر اترتے ہیں زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ندی ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو اور میں زیادہ تر لوگ دیکھا ہوا کرتے ہیں